بسم اللہ الرحمن الرحیم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سام جیسی ہے کہ چھونے میں نہائید نرم مگر موں میں قاتل اور محلق زہر لیے ہوئے ہیں بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا دل دنیا سے فارق اور خالی رہتا ہے یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کی مثال کھارے پانی کسی ہیں کہ جتنا پیتے جاؤگے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سمار کرنا نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کو اپنی عطاعت میں چھپا رکھا ہے لہٰذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے ہو تو گویا وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمہ کے اندیشہ سے بے خوف ہیں اگر تم دنیا کی طلب کرتے ہو اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے اگر کوئی عالم گناہگار کو دیکھے تو اس کے سامنے علم کی وجہ سے جھک جائے اور اس کے گناہ کا خیال نہ کرے کیونکہ علم کی بڑی فضیلت ہے خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور ہیلا جو ہی ہے کہ شیطان نے اس ڈھرہ پر چھوڑ دیا ہے کہ میاں خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہی کیا ہے وہ تو بڑا غفور راہیم ہے دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روح گردانی کیوں ہے اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کے کوئی وجہ نہیں قوت عقل میں اگر اعتدال ہوتا تو انسان مدبر و منتظم اور زکی و سمجھدار ہوتا اگر تم نفس کے پابند ہو گئے اور خواہشات و تعلقات میں جکڑ گئے ہو تو یاد رکھو کہ ہر قسم کی زلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑے گی شہوت کی حالت اعتدال کا نام پارسائی ہے نامردانگی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شہوت اپنی حد اعتدال سے بڑھ جائے پارسائی اللہ پاک کو پسند ہے اس سے جو خسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سخاوت حیاء سبر اور کنات ہیں دنیا کی محبت اور ایسی بلا ہے کہ جس سے شازو نادہ ہی کوئی شخص محفوظ ہوگا حالانکہ یہی تمام گناہوں کی جڑھ ہیں بس اس کا علاج مقدم اور سب سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے اللہ پاک ہمیں امام صاحب کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ